دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بار پھر دنیا کے سب سے خطرناک ایکسائٹنگ اور تھلنگ جولے دکھائیں گے اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ ون دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر کلک چیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن نمبر ایک ریڈ ایروز سکائی فورس انگلنڈ میں واقعی یہ جولہ اپنی بناوٹ کی وجہ سے انتہائی منفرد ہے اس میں لگائے گئے چیرز کے دونوں سائٹ پر کسی جہاز کی طرح پر لگائے گئے ہیں اسی لیے ہر چیر جہاز کی طرح لگتی ہے اس جولے کی ہائٹ پجتر فیٹ ہے جب یہ جولہ چلتا ہے تو تیز ہوا کی وجہ سے چیرز کی سائٹ پر لگائے گئے پر ہوا کے تیز پریشر کی وجہ سے ان چیرز کو گماتے ہیں یہ چیرز کسی جہاز کی طرح اس وقت تک گومتی رہتی ہیں جب تک کہ یہ جولہ رکنا جائے اگر آپ نے ایک بار یہ جولہ لے لیا تو سارا دن آپ کا سر بھی جولے کی طرح گومتا رہے گا لاسٹ ویگس کی سٹیٹوسفیر نامی 120 منزلہ بیلڈنگ کی چھت پر بنایا گیا یہ جولہ دنیا کے سب سے خطرناک اور اونچے جولوں میں سے ایک ہے اس جولے کی انچائی 900 فیٹ ہے اور اسے چلاتے وقت بیلڈنگ کی چھت سے 64 فیٹ باہر نکال جیا جاتا ہے جولے میں بیٹھے لوگوں کی چیرز کو 130 ڈگری اینگل پر بینڈ کر دے جاتا ہے اور اس جولے کو انتہائی تیزی سے گھمایا جاتا ہے اس جولے پر الٹیاں آنا معمول کی بات ہے اسے ایک بار لینے پر ہی اچھے اچھوں کو دن میں تائے نظر آ جاتے ہیں نامبر سکس سکائے ٹاور ڈینمارک میں موجود یہ جولہ کمزور دل والوں کے لیے تو بلکل نہیں ہے اس جولے میں لوگوں کو سوک فیٹ 29 سے نیچے رسی کے جال میں پھینکا جاتا ہے تیز ہوا اور طوفان کی صورت میں اس جولے کو بند کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا وزن کم ہے یا آپ دل کے مریض ہیں تب بھی آپ اس جولے کا مزہ نہیں اٹھا سکتے ہیں نامبر فائیو ایکسٹرینگ یہ جولہ بھی لاس ویگس کی سٹسفیر نامی 120 مزلہ امارت پر بنایا گیا ہے اس جولے میں لوگوں کو اوپن ائر رولر کوسٹر میں بٹھا کر زمین سے 866 فیٹ اوپر بلڈنگ کے کنالے پر الٹا لٹکا دے جاتا ہے پھر اس رولر کوسٹر کو جھٹکوں کے ساتھ انتہائی سپیٹ سے ٹریک پار اوپر نیچے گھما جاتا ہے اس جولے پر بیٹھے لوگوں کو ہر جھٹکے پر نیچے گرنے کا ڈار لگا رہتا ہے نامبر فور جائنٹ کینیان سوئنگ دوستو ہم میں سے تقریب بن ہر کسی نے بچپن میں جھولا تو لیا ہی ہوگا مگر جائنٹ کینیان سوئنگ نامی جولے پر بیٹھنے سے پہلے آپ دس بار سوچیں گے کلورڈو ریور سے تیرہ سو فیٹ بلندی پر لگایا گیا یہ جھولا جب پچاس میل فی گھنٹا کی رفتار سے چلتا ہے تو جھولا لینے والوں کی سانسے رک جاتی ہیں اس جھولے پر بیٹھنے سے پہلے آپ سے کانٹیکٹ سائن کروا جاتا ہے کہ اگر جھولا لیتے وقت کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اور سب سے مزے کی بات کہ جھولے کا مالک سٹیپ بکلے صرف اس جھولے پر ایک بار بیٹھا تھا انتہائی گہری کھائی پر جھولتا یہ جھولا بڑے بڑے بہادروں کی کھیشیں نکال دیتا ہے کے علاوہ اسی پہاڑ پر موجود کیانیون سونگ چھیر کو تمام جھولوں کی ملکہ پہا جاتا ہے اس میں لوگوں کو تین سو ساٹھ فیٹ کی بلندی سے ایک چھیر پر بٹھا کر گہری کھائی میں کمر کے بل دککہ دے دے جاتا ہے اسے چھیر آف ڈیک بھی کہا جاتا ہے نامبر تھری رائل رش سکائی کوسٹر کولوروڈو میں موجود یہ جھولا تین سو پچاس میٹر گہری کھائی پر بنایا گیا ہے جس جھولے میں لوگوں کو کیبل سے باندھ کر سپرمین کی طرح الٹا لٹکا دے جاتا ہے اور انتہائی انچائی پر لے جا کر چھوڑ دے جاتا ہے یہ دنیا کے خطرناک جھولوں میں سے ایک ہے نامبر ٹو کینگ ڈا رولر کوسٹر نیو جرسی میں واقعی یہ رولر کوسٹر دنیا کا سب سے اونچا رولر کوسٹر ہے یہ چاٹھ سو پیسٹ فیٹ اونچا ہے اور دو سو چھے کلومیٹر پر آر کی سپیڈ کے ساتھ دنیا کا سب سے تیزدین رولر کوسٹر بھی ہے چڑھتے اور اترتے وقت اس کی انتہائی خطرناک بناوٹ کمزور دل والوں کی جان نکالنے کے لئے کافی ہے اس پر اس کا بل کھاتا راستہ بڑے بڑوں کی چیشیں نکال دیتا ہے نامبر وان سلنگ شوٹ نارت کیلیفورنیا یو ایسے میں واقعی یہ جھولا دنیا کے خطرناک چھولوں کی فیریس میں نمبر وان پر ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے آپ خود دیکھ لیں اس جھولے میں ایک چیر پر صرف دو لوگ بیٹھتے ہیں اس چیر کی دونوں سائٹس کو مضبوط کیبل سے باندھا جاتا ہے اور ایک سپرنگ کی مدد سے اس چیر کو آسمان کی طرف پھیکا جاتا ہے جیسے غلیل سے پتر پھیکا جاتا ہے یہ چیر کیونسو پچاس کلومیٹر کی ہائٹ پر بھلک جپکنے میں پہن جاتی ہے جب کہ اس کی سپیڈ ہنڈرڈ کلومیٹر پر آر سے بھی زیادہ ہوتی ہے لچکدار کیبلز کی وجہ سے یہ چیر اوپر نیچے اور گول گول گھومتی ہے جو لوگوں کی حالت خراب کر دیتا ہے دوستو آپ کو ان میں سے کونسا جھولا پسند آیا اور ان میں سے کونسا جھولا آپ زندگی میں ایک بار ضرور لینا چاہیں گے ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ایسی دلچسپ اور حیات انگلیز ویڈیوز دیکھنے کے لیے دانر حسن ٹیوی کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ